اسی طرح ایک بچے نے داری رکھیا وہ نماز نہیں پڑتا یہ بھی بیٹا ایک فرنڈ ہے جو بات آپ تعلیو زہرہ یہ بھی ایک فرنڈ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو غیر مذہبی لوگوں سے زیادہ اچھے ہیں یہ بھی ایک فرنڈ ہو گیا وہ اپنے دسٹاپ میں کہتے ہیں کہ وہ ایک بہتر ہے تو وہ اس میں ستفتے ہیں دوسرا ایک بہتر ہے اچھا دیکھو دونوں چیزیں ہی بری ہیں زہرہ اگر کوئی بیٹے ہیں اچھا اسی پر لائکھ کہ میں ہی ہاں بے بیٹی ہوں آپ کو اسی بات پر لیتے ہیں نہیں نہیں پلیز اسی پر لائکھ سے زیادہ اچھے گا جنہے لوگ میں نے دیکھا ہے ہم نے اپس برکی ہے کسی شخص کی خامی کی بنا پر یا کوئی شخص کی چیز کو غلط استعمال کر بنا پر ہم چیز کو غلط تراب نہیں دیتے جیسے فرض کر رہے ہیں ایک بندے کے پاس پیسہ ہے اور وہ اس کو برائی پر استعمال کرتا ہے شراب پیتا ہے کوئی بھی بری حرکتیں کرتا ہے تو آپ یہ نہیں کہتے پیسہ برا آپ کہتے ہی بندہ برا ہے اسی طرح جو لوگ دین پر چلتے ہیں میں آپ کس بات سے بہت زیادہ اگری کرتی ہوں نہیں نہیں اس قدر محتاط مت ہو ریلیکس میری صرف پوائنٹ آگیو کو سمجھنے کی کوشش کرو بیٹے کہ جو لوگ دین پر چلتے ہیں آپ کا بلکل کہنا صحیح ہے دین پر چلنے والی اکثریت ایروگنٹ ہوتی ہے اور یہ وہ بات ہے جو میں بہت دفعہ کلاس میں بھی عرض کر چکی ہوں کہ لوگ اسی لیے دین سے بھاگ جاتے ہیں حتیٰ کہ مسید میں بیٹھے ہوئے مولوی صاحب کے بھی ہاتھ میں جو ہے نا ڈنڈائی ہوتا کسی کے پاس کسی کے لیے پیار کے دور ہرٹ نہیں ہے یہ جو ہے نا تربیت کی کمی ہے اور دوسری بات پہلے قدم کو منزل سمجھ لینے کی غلط فہمی ہے کیونکہ مذہب پھر دین پر جب ہم چلتے ہیں تو کیریکچر بلڈنگ کا روز ایک نیا لیسن ہمیں ملتا ہے روز ایک نیا سبب ملتا ہے اور ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ ہی تو اللہ کوئی پتا کون بیٹھا جیسے ابھی اتفاق سی بات ہو رہی تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے لیکن بہت سارے صحابہ کام کر رہے تھے کس کو پتا کہ اللہ کی نظروں میں اس کو تسکہ درجہ کس سے زیادہ تھا یہ تو بہت ایک ہمارا حسن انظام ہے کہ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے ہمیں ہمیشہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ کرجڑ دیتے مگر اللہ کی نظر میں اس لئے سب سے بہتر کون تھا صرف اللہ کو پتا لہٰذا یہ تو بیٹا کوئی بھی نہیں جان سکتا یہ جو ہے نا دل کے اندر ایروگنس پیدا کرنا تکبول یہ شیطان کا سب سے بڑا حق پر آ رہا ہے اس سے دو مقاصد حاصل ہوتے ہیں ایک جو لوگ دین کی طرف نہیں ہوتے وہ دین سے بھاگ جاتے اور دوسرا جو دین کی طرف ہوتا ہے نظہرہ اس کا ترقی کا سفر اٹھ جاتا ہے اس کا سفر اٹھ جاتا ہے وہ آگے نہیں بھڑ پاتے اس وجہ سے وہ اس ٹول کو یوز کرتا ہے اب اس کے دوسری طرف وہ لوگ جو دین پر چلنے کے لیے آگے بھڑتے ہیں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو جو ہے نا افراد سے نہیں سیکھنا چاہتے ہیں ان کے جاسے آپ کو ماشاء اللہ آپ اتنی خیر ہے خیر ہے تو آپ اتنا سوچتے ہو افراد سے مت سیکھو کیونکہ افراد میں ہمیں ہم سب کو آپ کو ہم سب کو کوئی بھی اس وقت آئیڈیل ہستی نہیں ملے گی ہمیں سیکھنا ہے قرآن اور سنت سے تو دین سیکھ لے گی کہ قرآن اور سنت کو تھوڑا ٹائم نکال کر پھر ایسا ٹائم دو اور جس پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کو بہتر سمجھا سکتا ہے معنی وغیرہ جہاں کہیں آپ کو ضرورت پیش آئے کیونکہ ماشاء اللہ آپ لوگ پڑے لکھے بچے ہو قرآن اور سنت کو سمجھ دیں کے لیے آپ کو کسی الیبوریٹر کی ضرورت نہیں ہے کہیں پر کوئی ایسا جیسے کوئی واقعہ آجائے پتا نہیں چل رہا تو یا تو آپ خود نیٹ وغیرہ سے اس کو دیکھ لو یا پھر آپ کسی ایسا جان پہ جان والے سے جس کے لیے آپ کو پتا ہے اس کو علم سے پوچھ لو اور آپ خود قرآن اور سنت سے سیکھو جب جب آپ کو موقع ملے بے شک ایک ایک آید ایک ایک لفظ اس کو پڑھتے لو کبھی تو مکمل ہوگا اور جتنا آپ سیکھو اس پر آپ عمل کرتے جاؤ آپ کی خود بہتے جو ہے نا دینی ترقی ہوگی جو ہے نا یہ اسداللہ غالب یہ یہودی ایک سے مسلمان ہوئے سیکنڈ ورڈ بار میں مصر میں یہ صحافی تھے تو ان کی ڈیوٹی لگی مصر میں ریپورٹنگ کے لیے تو وہاں انہوں نے مسلم کلچر دیکھا تو جنگ کے خاتمے کے بعد انہوں نے جاب سے صریفہ دیکھ کر مسلم کلچر پر کتاب لکھنے کی ریسرچ شروع کی تو وہاں سن کو اسلام سے دلچسپی پیدا ہوئی تو کافی اسلام سے متاثر ہوئے مگر جس بڑے مسئلے پر آ کر رکھیں وہ وہی باتیں جواب کر رہے کہ مسلمانوں کی قریب آؤ تو مسلمان بہت ایروگنٹ ہیں بہت محدود سوچ ہے ایک دوسرے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں اور اس کے علاوہ ایک اہم بات کہ فرقہ والیت اتنی ہے سب ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں تو اس وقت مصر میں علامہ مراغی جو ہیں وہ حیات کے بہت بڑے ہو گئے تھے تو یہ ان سے ملنے کے لئے گئے تو ان سے کہا کہ میں اسلام سے ایک آفی متاثر ہوں اس کی تعلیمات نے متاثر کیا لیکن مسلمانوں میں مجھے کچھ نظر نہیں آرہا اور رفی رفی وہی questions تھے صرف آپ نے فرقہ والیت کا سوال نہیں کیا باقی یہی سوالات انہوں نے اٹھائے تو علامہ مراغی نے جو جواب دیا میں وہی آپ کی خدوط میں ارز کروں گی بیٹے آج کہ علامہ مراغی نے کہا کہ بیٹے میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اگر آپ اسلام کو سمجھنا چاہتے تو مسلمانوں کو دیکھ کر مت سمجھیں کیونکہ آج مسلمان اسلام پر بالکل بھی عمل پیرا نہیں ہیں اور ہر کسی نے اپنا خود ساختہ نظریہ بنا رکھا ہے اسی کو صحیح قرار دینے کی جستجو میں لگا ہوا ہے اگر آپ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن اور سنت پر توجہ دیں اللہ آپ کے لئے اس میں راستہ پیدا کرتا ہے تو پھر آپ کو یہی کہوں گی قرآن اور سنت کو سمجھئے اگر کبھی ضرورت محسوس کریں تو میں لیکن آپ خود ماشاءاللہ پڑے لکھے بچے ہو بہت سوچ والے بچے ہو سارے ہماری یوت میں یہ ایک بڑی خوبی ہے کہ ماشاءاللہ ذہین بچے ہیں تو آپ تھوڑی سی کوشش کے ساتھ خود ارنس فیڈ کر سکتے باقی یہ جو خامیہ بیان کریں یہ بالکل ہیں اس کی ریزن پریں کیا ہے مذہب کی طرف زیادہ تر وہ لوگ آئے ہیں جو کہیں نہ کہیں رکے ہوئے ہیں زیادہ یا تو تعلیم یافتہ نہیں ہے یا ان کے فیملیز میں کوئی ایسا یعنی حادثہ گزرا کے وہ کہیں رک گئی کہ کچھ نہ کچھ ہے تو وہ اسی محدود ذہنیت کی طرف دین میں پناہ لینے کے لیے آگئے ہیں کوئی جو ہے وہ نفسیاتی مریض ہے تو آگیا کسی کو کوئی حادثہ پیش آیا تو وہ آگیا آپ وہ اپمنی تسکین کی حد تک دین سیکھتا ہے دین کو علم کے طور پر سیکھنے اور عمل کے طور پر اپنانے کے لیے آنے والے محض شن دیکھ لیے جیسے ہمارے استاد صاحب نے ایک بار ہم سے کہا کہ تم سب لوگ جو سیکھ پڑھنے آئے ہو تم لوگ ڈگری لینے آئے ہو اس لیے کہ تمہیں نوکریاں مل جائیں پوری کلاس میں وہ بچہ ہاتھ اٹھائے جو علم سیکھنے کے لیے آیا ہو تو کلاس میں صرف دو سٹوڈنٹ سے جنہوں نے ہاتھ اٹھائے تھے ایک میتھو اور ایک لڑکا تھا تو وہی بات ہے کہ کلاس میں اگر یہاں تو خیر سٹرینٹ ہماری اتنی نہیں ہے ایک بڑی بھی اسلامی کلاس ہو تو آپ وہاں پر یہ پوچھیں کہ صرف علم اور عمل کی نیت سے علم سیکھو اور عمل کرو کس نیت سے کون یہاں پر آیا ہے تو سو دو سو کی جماعت میں شاید ایک بندہ ہاتھ اٹھائے اکثریت اپنا غم دور کرنے کے لیے آئے ہیں اپنا ڈپریشن دور کرنے کے لیے آئے ہیں زندگی میں کچھ نہیں کر سکے تو اب ایک اسکیپ دھومنے کے لیے آئے ہیں تو اس وجہ سے وہ پھر ایک کا چیز کو لے کر اپنا شلٹر بنا لیتے ہیں اور ان کا رویہ اس کے مطابق ہو جاتا ہے تو ان لوگوں سے بددل نہیں ہوا کیونکہ ان کی سوچ ہی تھی نہیں ہے کیا کیا جائے ان کی سوچ میں وہ عوصت نہیں آسا جب آپ کا عوصت بڑھتی ہے نظر کی ذہن کی تو آپ کے دل کی عوصت بھی بڑھتی ہے تو وہ جب سوچ میں عوصت نہیں ہوتی تو دل میں بھی نہیں ہوتی اور یہ ایک اہموی مسئل ہے آئے شاہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھول گئے یہ چلیے جزاک اللہ یہ بھی اچھی بات ہے چلیے کوئی بات نہیں اچھا اب اللہ نے فرمایا شیطان ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا گیا ہے جو ایمان نہیں لاتے اب ایمان نہیں لاتے کی دیفینیشن لیت کیا کہ ان کی اس میں کون لوگ شامل ہیں واہ اور ازا جب فا آلو وہ کرتے ہیں فاہی شتن کوئی بے حیائی کا کام کالو وہ کہتے ہیں وجدنا ہم نے پایا علیہ اس پر آبانا اپنے باپ دادوں کو اپنے بڑوں کو اپنے بڑوں کو ایسا ہی کرتے ہو پایا اللہ اور اللہ نے آمارانا حکم دیا ہے ہمیں بہا اسی کا وہ جب بھی کوئی غلط کام کرتے ہیں فوہش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی طریقوں پر پایا ہمارے باپ دادا اس طریقے پر اس لیے تھے کہ اللہ نے ہمیں ایسے ہی زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے یعنی غلط کو غلط نہیں مانتے اس لیے دلائل لاتے ہیں جیسے آج کل بھی انسانوں میں یہ عمومی ہے ہمارے یہاں بھی یہ بہت سوچ پائی جاتی ہے کہ آغاز میں تو انسان ایسے ہی ننگا دنگا گھولتا تھا تو بک کے ساتھ سے جب سیویلائز ہوا پھر اس نے کپڑے پیننے شروع کر دیئے فیشن کے طور پر پھر آئی ستا آئی ستا کپڑوں پادی ہو گیا تو حیاء پیدا ہو گئی تو اس کو ہم نے آغاز میں بھی ڈسکس کیا تھا تو لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فطری طریقہ یہ بھی لیکن فطری طریقہ وہ ہے جس پر اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو بے شک علم محدود تھا لیکن علم کے ساتھ زمین پر بھی جا تھا اور وہ جانوروں کے لیول پر زندگی بسر نہیں کرتے تھے پھر جیسے جیسے آگے آگے قبائل بڑے اور مختلف جگوں پر آباد ہوئے ان میں سے ایسی جگوں پر بیچارے خس گئے جہاں پر ان کے پاس ذرائع بالکل نہیں تھے تو وہ اپنے بڑوں کے مرنے کے بعد بالکل ہی جنگلی ہو گئے سیویچ ہو گئے تو ان بیچاروں کے معاملات الگ ہیں لیکن وہ ہمارے لیے رول موڈل نہیں ہے رول موڈل تو انبیاء کا گروہ رکھا گیا ہے آدم علیہ السلام ہمارے جدے امجد اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام چاہے وہ عیسی علیہ السلام ہو یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر عیسائیوں کو بھی دیکھا جائے تو ان کے لیے عیسی علیہ السلام رول موڈل ہے یہودیوں کے لیے موسی علیہ السلام رول موڈل ہے تو آپ دیکھیں کہ سبی کی زندگیاں کتنی تاہر تھی ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جب بھی غلط کام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پیچھے سے ہوتا چلا آ رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر کام پیچھے سے ہوتا آ رہا ہے بہت سارے کام نئے پیدا کیا جاتے ہیں پھر اگر کوئی کام فرض کریں پیچھے سے ہوتا بھی آ رہا ہے تو جیسے ہمارے یہاں جو بچے گئے ہوتے ہیں مرد ہوتے ہیں نہ عورتے ہوتے ہیں ہجڑے ہوتے ہیں ان کو ناج گانے پر لگا دیتے ہیں یہ ہمارے ہاں ہندوستان میں بڑے سغیر میں سدھیوں سے ہوتا رہا ہے کیا یہ کوئی اچھی روایت ہے یہ کوئی اچھا آسن طریقہ ہے گھٹیا حرکت ہے کیوں ان بچوں کو پڑھاتے لکھاتے دیں ان کی شادیاں نہیں ہو سکتی وہ ایک الہدہ مسئلہ ہے لیکن ان کو پڑھائیں ہی لکھائیں ان کو ڈیڈری دلوائیں ان کو کوئی کام سکھائیں وہ اپنا کمائیں اپنی نارمن زندگی گزاریں کیا اور قوموں میں ایسے بچے پیدا نہیں ہوتے صرف بڑے سغیر میں پیدا ہوتے ہیں پوری دنیا میں پیدا ہوتے ہیں کہاں پر وہ اس طرح یعنی بچار عجیب تماشا بن کے گوم تپرتے ہیں اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو صدیوں سے ہوتا رہا ہے اب صدیوں سے کہتے ہیں غلط کام ہوتا رہا ہے تو کیا وہ گھوٹے ہی چلا جائے گا اور پھر اس کے بارے میں واقعتاً وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہجڑے ہجڑوں کو دے دو اچھا کہاں کہا ہے بھئی یعنی ایک فیملی میں جاننے والے ہیں ایسا بچہ پیدا ہوا تو مجھے پتا چلا کہ انہوں نے اسے ہجڑوں کی گروہ کو دے دیا تو مجھے بڑا صدمہ ہوا میں نے کہا آپ کیا بچہ کیوں دے دیا کیا بنائیں گے اس پر ایک بد بنگا اور ایسا تماشا بنائیں گے آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایسے رہے تو کہنے لگے کہ جی یہ تو اللہ کا بنائے وقت قانون ہے میں نے کہا میں سمجھی نہیں کیا مطب اللہ کا قانون ہے تو کہنے لگے یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے یہ تو اللہ کا حکم ہے میں نے کہا کہاں ہے قرآن میں ہے حدیث میں کہاں پر آئی حکم ہے آپ نے سامنے لائیں تو اب اس کا ہوئی جواب نہیں تھا بس اپنے ذہن میں ایک بات بنائی ہوئی پیکار کے بات تو یہ ایک مثال ہے اسی طرح کئی چیزیں آپ کو پتا ہے وہ شڑول شاہ کا مزار روح ہوا کرتا تھا وہ تو خیر حکمت پابندی لگا دی تو وہاں بچے جو ہیں وہ لوگ چڑھاوا چڑھا آتے تھے تو ان کے سروں پر وہ لوہے کا وہ کڑا چڑھا دیتے تھے تو ان کے دماغ بڑے نہیں ہوتے تھے اور سر بھی بڑے نہیں ہوتے تھے تو وہ بچے بڑے ہو جاتے تھے تو وہ پھر انسین ہو جاتے قدرتی طور پر تو ان سے پھر بھیک مانگواتے تھے بہت بڑا ریکٹ تھا پھر حکمت نے اس پر پابندی لگائے اس کے خلاف جو ہے ایکشن لیا گیا اس طرح کتنی ہی چیزیں یہ سب غلط کام اور پھر ایک تو یہ کہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں کسی کام کا صدیوں سے چلے آنا کوئی پیمانہ نہیں ہے جو کام غلط ہے وہ غلط ہے جو کام صحیح ہے وہ صحیح ہے چاہے نیا ہو چاہے قرآن آن اور دوسری بار یہ کہنا کہ اس کام کو اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے وہی جو اللہ نے کہا یہ ان سے کہو اگر تمہارے پاس دلیل ہے تو لے کرو اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرو قرآن سے حدیث سے کوئی چیز لاسکتے ہو اگر نہیں تو پھر کسی کے کہہ دینے سے کہ اللہ کا اٹھا میں یہ ایسے ہوتا ہے کچھ دن میں اٹھا کیونکہ اسی طرح ایک اور چیز آپ دیکھتے ہیں کہ مزاروں کے اوپر یہ جو ارس ہوتے ہیں ان کے جو دھمالے پڑھتے ہیں جو دھول بچتے ہیں جو ناچلانے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ عبادت ہے کسی اس کو عبادت قرار دیا پہلی بات تو مزاری ہے بنانا حرام ہے قبروں کے اوپر مارت بنانا حرام ہے تو قبر کے اوپر مزار بنانا بھی حرام ہے پھر قبروں کے اوپر ہم قبروں پر صرف جا سکتے ہیں کس لیے ایسال سواب کے لیے دعا کے لیے اس کے سوال کسی چیز کے لیے ہم جانا ہے کہ ہم جاتر ان سے کچھ مان یا ان سے کچھ لے لیں یہ شرط ہے پھر اس کے بعد عورتوں کا فریکوینٹ جانا قبروں پر منع ہے کبھی کبھار جا سکتے ہیں وہ بھی آئیزہ کی قبروں پر تو فریکوینٹ قبروں پر جانا عورتوں کا منع ہے پھر جو بے پردگی ہے وہ ویسے حرام ہے ناچ گنا ویسے حرام ہے اتنے سارے حرام کام ملتے ہیں تب جا کے لیے گرس میں رکھ کے لیے تو یہ سارے حرام کاموں کو عبادت قرار دے دیتے ہیں کیسے ثابت کرو کوئی دلیل نہیں ہے مگر پھر اللہ پر ڈال دیتے ہیں تو جب بھی کوئی فوہش کام کرتے ہیں ٹھیک ہے فوہش سے مراد ہر وہ کام جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر جائے اور جس میں علیانی کا کوئی نہ کوئی گنسر ہو اب دیکھیں بیسے جو لوگ مزاروں پر جاتے ہیں تو بیسے کپڑے اتار کے نہیں جاتے ولگر پہن کے نہیں جاتے لیکن وہاں پر جو حرکتیں ہوتی ہیں وہی بہت جب دھمالش مالے پڑھتے ہیں کسی کو کیا ہوش ہوتا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اِنَّا لِلَّاہِ وَنَّا لَحْرَاجِ تو یہ سارے ہی جو کام ہیں یہ انسانوں کے اپنے اجاد کرتا ہے اور انسان اس کی ذمہ داری اللہ پر ڈال دیں تو اللہ نے ایسے کسی کام کا حکم نہیں دیا کل کہہ دیجئے اللہ نے جواب بھی بتا دیا کہ جب وہ ایسی باتیں کل کہیے اِنَّا لَحَ بِشَكْ اللہ لَا نَحْنِ یَعْمُدُو حُکم دیتا وہ فِالْفَحْشَائِ بِحَيَائِ کے کاموں کا اللہ رب کریم کبھی بھی بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا اللہ کسی ایسی کام کے لیے حکم نہیں دے سکتا جس کی بنیاد بے حیائی پر ہو اور جس سے لوگوں کے ذہنوں میں خرابی پیدا ہو ٹھیک ہے لہذا جب بھی کسی ایسے کام کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے تو وہ جھوٹ ہے جیسے یہ ہی ہماری رسومات ہیں اور کئی ایسی چیزیں ہیں جیسے آپ دیکھیں کہ سندھ میں شادیاں نہیں کرتے جائداد کے لیے بچیوں کے ان کی شادی نام نے ہاتھ قرآن سے کر دیتے اب دیکھیں یہ بہت بڑا ایک راستہ ہے بچی جس کی پوری زندگی آگے پڑی گیا اس کو جان بوجھ کر جبد میں ڈال دینا تو اس کی جو ایک فیزیکل نید ہے وہ کبھی پوری نہ ہو تو اگر اس کو کبھی موقع ملے بیسے تو ان بیچاریوں کو گھوٹ گھوٹ کر ہی مار دیتے ہیں لیکن اگر کبھی ان کو کوئی موقع ملے تو وہ پھر جو طریقہ ہاتھ آئے گا اختیار کریں گی اور ویسے بھی ایک عورت کے اوپر کتنا بڑا ظلم ہے جیتے جا کے انسان کو اس طرح زندہ درگور کر دینا یہ اس سے تو مار دیں تو بہتر ہے قتل اس سے زیادہ آسان چیز تو اسی طرح اور بہت ساری چیزیں آپ جیسے دیکھیں کہ بلوچستان وغیرہ میں سرحد میں عام ہے کہ بہت چھوٹے بچوں کی لڑکوں کی یا بہت بڑے مردوں کی کام عمر بچیوں سے یا بڑی عورتوں سے شادی کر دی جاتی کہ وہ انہوں نے اس طرح شادیاں کرنی ہوتی ہیں کہ خاندان میں جائرہ درے تو لڑکا بہت کم عمر ہے چھ سات سال کا ہے نو سال کا ہے اور عورت لڑکی جو ہے جوان ہے چوبیس پچی سال کے تو کرتے تھے شادی اب اس میں ہوتا کیا ہے اس بچی کے تو کوئی نیٹ پوری نہیں نہ ہوتی کہاں جائے بچاری تو پھر اس طرح خرابی کے رستے نکلتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کے طرف انصوب کرتے ہیں کہ یہ یوں ہے یوں نے کچھ بھی نہیں ہے کوئی ایسی بے جوڑ شادیوں کو اللہ نے ہمارے لیے جائز قرار بھی دیا ہو کوئی ایسی بات اللہ کریم میں نہیں رکھی شادی کا تو مقصد یہ ہے تین مقاصد ہیں شادی کے دھر بنانا اولاد کا حصول اور انسان کے جو جسمانی ضروریات فیزیکل ڈیڈز ہیں سیکسل ڈیڈز ہیں ان کا پورا ہو یہ دو دو میاں ویوی دونوں کا حق ہے تو اگر وہ کسی بھی وجہ سے پوری نہ ہو تو شادی بیسے بھی ختم کی جا سکتی ہے تو ایسا پیر بنانے کا ایسا قبل بنانے کا تو کچھ فائدہ نہیں ہے اس میں ایک دوسرے کے کام ہی نہ سکتی ہے تو پھر ان ساتھ جیزوں کو اللہ کے طرف لٹا دینا اس کی کوئی حقیق تو اللہ نے کبھی کسی ایسے کام کا حکم نہیں دیا جس میں فہاشی کا ہلکا اصافی ان سے پایا جاتا آ کیا تقولونہ تم کہتے ہو اللہ اللہ کے بارے میں ما زولانہی تعالیمونہ تم جانتے کیا تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں یعنی ان احکامات کو اللہ کے طرف منصوب کر رہے ہو جن احکامات کے بنیادوں تک کا تمہیں پتا نہیں ہے کہ کہاں سے شروع ہوئے کہاں سے آئے یا تو کوئی حقیقی علم ہو کسی ٹھوس بنیاد پر آپ کہیں فرض کریں کہ کوئی آیت ایسے ملی جو آپ کو سمجھ نہیں آئی یا آپ نے اس کو انٹرپیٹ کر لیا تب آپ غلط قیمی کا شکار ہو گئے یا کسی عالم نے کوئی ایسی بات کہہ دی تو چلو وہ تو ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ بغیر کچھ سوچے سمجھے بغیر کچھ کیے جو ہے اپنا علم رکھے بغیر بس ایک بات کو منوانے کے لئے کہہ رہے ہیں تو اللہ کا نام لے رہے ہیں اس کو دین پر ٹال رہے ہیں تو یہ پھر اللہ پر بہتان باندھا تو بہتان کسی پر بھی باندھنا گناہ ہے انسانوں پر بھی باندھنا گناہ ہے تو اللہ رب کریم پر باندھنا تو بہت بڑا گناہ ہے قیامت تروز ایسے ساری باتوں کا حساب ہوگا جو ہم دوسروں کے حوالے سے کہہ دیتے ہیں فلاں ایسا فلاں ایسا اللہ کریم کے ایک متعلق کہیں گئی ایسی باتوں کا بھی حساب ہوگا اللہ سپیر نہیں کرے گا پھر اس وقت کیا جواب دیں گا تو اللہ رب کریم نے دین میں کبھی کوئی بری بات شامل نہیں کی ہر دین جب بدلا گیا جیسے بھی زہرہ نے کہا بلکھو ٹھیک کہا کہ کتابوں میں تبدیلیاں ہوئیں تو جب تبدیلیاں ہوئی نا تو بہت ساری غلط باتیں کتابوں میں ایڈ کی دیں ٹھیک ہے اور کہیں فہش باتیں بھی ایڈ کی گئے یعنی کہ ایسی باتیں جن کے نتائج بولے نکلتے ہیں ہر مذہب کے اندر یہ تبدیلیاں آئیں تو اللہ رب کریم نے ایسے ہی چیزوں کے متعلق جنہی ان میں ایڈ کر دی گئیں اور بعد میں ان کو دین کا حصہ قرار دیا جانے لگاتا ہے کہ ایسے سارے کام جو یہ لوگ کرتے ہیں اور ان کو دینی بنیادوں پر درست ثابت کرتے ہیں ان کے لیے نہ میں نے حکم دیا اور نہ ہی اجازت دی یہ ان لوگوں کے ذاتی کام ہے یہ ان کاموں کو اللہ کی طرف پلٹا دیتے ہیں تو یہ ان لوگوں کا ایکسٹرا گناہ ہے اور ہمیں اللہ نے کیا نصیحت کر دی اللہ رب کریم کبھی بھی کسی بری بات کا حکم نہیں دے سکتے اسی سے پھر ایک بار یہ بھی نکلتی ہے کہ دینی افراد میں جو ایروجنس آ جاتی ہے جو ہٹ گھرمی آ جاتی ہے جو بات مزادی آ جاتی ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں آتی وہ ان لوگوں کا اپنا کم ظرفی ہوتی ہے میں واضح ذرا کہوں گی کم ظرفی ہوتی ہے تھوڑ دلی ہوتی ہے کہ جیسے بعض افراد جو خاندانی افراد ہوتے ہیں نسل در نسل چلے آ رہے ہوتے ہیں مال دار تو ان کے پاس بہت مال بھی ہوتا ہے تو ان کا مزاج نرم ہوتا ہے اور نو دولتیوں کے پاس تھوڑا سا پیسہ آتا ہے تو ان کے مزاج آسمان پر چڑ جاتی ہے بس اسی قسم کی بات ہے کہ جو سچ مجھ اللہ کی طرف سے بلیسٹ ہوتے ہیں اللہ رب کی طرف سے نوازے ہوئے ہوتے ہیں ان کی دلوں میں سب کیلئے محبت ہوتی ہے جیسا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ آپ سب سے پیار کرتے ہیں تو یہی چیز ہم صحابہ میں دیکھتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اتنی محبت سے پیش آتے تھے کہ لگتا تھا کہ آپ سب سے زیادہ پیار اسی سے کریں تو ہر کوئی یہی گمان کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سب سے زیادہ چاہتے ہیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات افراد سے شکایات بھی ہوتی تھی مگر آپ کے رویے میں نہ دیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تربیت تطریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مزاج مبارک تھا اور آپ کے دل میں وہ صدی صدی اللہ علیہ وسلم لیکن آج دین کا علم تو بہت بڑی بات ہے دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کر کے کوئی جیسے ہلکا سا سکاف لے لیا یا ابایا پہن لیا تو یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہو گئے حالانکہ نیکی تو بہت آگے کی چیز ہے نیکی کیا ہے؟ اصل میں حسن اخلاق ہے تو حسن اخلاق تو بہت آگے کی چیز ہے یہ تو ابتدائی جو ہے نا قدم ہے جیسے آپ کسی آرمی کے سکول میں داخلہ دلواتے ہیں اپنے بچے کو کریڈٹ سکول میں تو اس کو وردی تو پہلے دین ہی دے دی جاتی ہے پہننے کے میں لیکن ٹریننگ بات کی بات ہوتی ہے اور پاس آؤٹ تو بالکل انڈ پہ ہوتا ہے نا کہ وہ پاس ہوتا ہے اور یعنی کوئی پوزیشن پاتا ہے یا نہیں پاتا عام پاس ہوتا ہے یا فیل ہی ہو جاتا ہے یا نکال دیا جاتا ہے یہ سب تو بات کی باتیں ہیں وردی تو سب کو مل جاتی ہے تو ہمارا آبایا پہننا ہمارا داڑی رکھنا پابندے شرح ہولیا بنانا ہے وہ تو ہماری ڈریسنگ ہے وردی ہے ہماری یونیفارم ہے وہ پہن کر تو کوئی کمال نہیں کیا وہ تو ایڈمیشن کا ایک حصہ ہے پہچانی ایڈمیشن کے لیے اب دیکھئی بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ ایسا نہیں کرتے ہم اپنا ڈریس کورٹ صحیح نہیں کرتے تو کیا ہوگا فائن ہوتا ہے لوگ کالجوں میں فائن ہوتا ہے بس وہی بات ہے کہ ذرا سرکش اور زندی قسم کے سٹیڈرز میں شمار ہوں گے اب باقی کامیابی یا ادم کامیابی کا انحصار سو فیصد یونیفارم پر نہیں ہے وہ تو ہم جیسا پڑھیں گے جیسا پیپ پر دیں گے ویسا ہو تو ہمارا پردہ ہمارا ہوئیہ اسلام کے مطابق ہو بہت اچھی بات ہے یہ ہمارا ڈریس کورٹ ہے یہ ہمارا یونیفارم ہے اللہ اس کی توفیق دے لیکن یہ صرف یونیفارم بھی ہے اس کے آگے اب ہمارا سلسلہ تعلیم شروع ہوتا ہے اور ہر قدم پر ہمارا ایک امتحان ہے ایک پرچہ ہے ان پرچوں میں جو نمبر لگنے ہیں پلا کا اور فیلئر کا یعنی کامیابی کا اور ناکامی کا انحصار جو ہے وہ اس کے اوپر وہ خالی پردے سے کچھ نہیں ہے تو بالکل ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ جو پردہ نہ کرتا ہو وہ پردہ کرتے والے کی بجائے کامیاب ہو جائے کچھ پردہ کرنے والے سے پیچھے رہ جائے یہ بالکل ہو سکتا ہے کیونکہ عامال طولے جانے ہیں نا ہو سکتا ہے کسی پردہ نہ کرنے والے کی کوئی نیکیاں جو ہیں وہ پردہ کرنے والے کی برائیوں سے بڑھ کر سبکت رکھنے والی آمال نامیں تو لے جانے تو پردہ نہ کرنا برائی ہے برائی ہے اور اس پر پکڑ ہوگی لیکن سارا فیصلہ صرف اس ایک چیز پر نہیں اور پردہ کرنا نیکی ہے اس کے نمبر لگتے ہیں لیکن یہ آخری حتمی نیکی نہیں ہے کہ بس پردہ کر دیا تو ہم سکسپل ہو گئے یہ تو پہلا سٹیک ہے اس کے بعد ابھی پورا راستہ پڑا ہے جس کو کہتا ہے تو نے صرف بات کیے کہ ہمیں پردہ نہ دے دیا گیا اور یہاں پردہ دیا گیا ہے نیکس پائن ہے نہیں وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو جو باتا آپ نے ایک چیز کو تسلیم کر لیا ہے نا الحمدلہ لہذا آپ کو شرح صدر ہے جو بات زہرہ کہہ رہی ہے وہ ہماری پوری یوت کا مسئلہ ہے صرف زہرہ کا نہیں کیونکہ یہ بات تو آپ کو ماننا پڑے گی کہ سب سے زیادہ بدمزاج اور یہ بات میں پہلے بھی نہیں دفعہ کہہ چکے ہوں سب سے زیادہ بدمزاج اور تندکو جو ہوتے ہیں نا تر شروع جو ہوتے ہیں وہ ہمارے مذہبی افراد ہوتے ہیں ہے نا تو اس کی وجہ سے پھر بچے جو ہیں نا وہ ان کا دل گرا ہو جاتا ہے اور یہ قدرتی بات ہے اب اسی بات پر میں بات کر رہی ہوں آپ نے تو ایک چیز سمجھ لی ہے لہذا آپ کا دل کھل گیا ہے میں تو ایک یوت کے مسئلے پر بات کر رہی ہوں کہ اصل میں یہ ہمارا یونی فارم ہے ہماری پہچان کے لیے ہے ہماری حفاظت کے لیے ہے اللہ کی رضا کا ایک ذریعہ ہے آخری اور فائنل ذریعہ نہیں ہے جب اللہ توفیق دے جتے نہیں توفیق دے پردہ کرنے سے یقینا نمبر ایکسٹرا لگیں گے اور اللہ راضی ہوں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی پردہ نہیں کرتا تو وہ اور کوئی نیکی نہیں کر سکتا جس نیکی پر وہ عمل پیرا ہے اس کی وہ نیکیوں کی تعریف کریں اس کی اچھائیوں کی تعریف کریں اور اس کے لیے دعا گو رہیں انشاءاللہ اللہ اسے پردے کی بھی توفیق دے اور اگر کوئی پردہ کرتا ہے پردہ کرنے کے بعد وہ بدتمیزیاں کرتے ہیں بدزبانی کرتے ہیں ایروگنٹ ہیں لوگوں کو دن سے دور بھگا رہے ہیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ان کیا یہ گناہ ان کے پردے کی نیکی سے بھاری ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ پردہ پیٹے صرف ایک رکن ہے ایک رکن یہ فائنل کوئی چیز نہیں ہے پھر میں وہی عرض کروں گی کہ پہلا سٹیپ ہے یہ تو داخلے کی ایک فارمالٹی ہے اس فارمالٹی کے بعد ہم اندر سے اپنے آپ کو کتنا بدلتے ہیں اصل فیصلہ اصل پیمانہ تو یہی ہے تو اللہ ہمیں تعفیق دے ہم اندر سے بدلیں جب اندر سے بدلیں گے تو باہر بھی تبدیل ہی آجائے گی انشاءاللہ اللہ رب کریم وہ محبت پیدا کر دے ہمارے بچوں کے اندر اپنے اجداد کے لیے اپنے دین کے لیے اپنے بڑوں یعنی بڑوں سے مانیں ہماری جو امہ جانتی ہے معیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابیات ہماری اور واقعی ہماری جو محاب کی اللہ ان کی ایسی محبت پیدا کرے اور دین سے وہ لگاؤ پیدا کرے کہ ہمارے بچے اندر سے بدلیں اور اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو ویسا بنانے کی لگن کریں جیسا ہماری امت کی مائی تو پھر آپ دیکھیں وہ خود بخود ان کے نقشے قدم پر چلے تو محبت پیدا کی جا سکتی ہے محبت کے ذریعے ڈان ڈپٹ اور نفرت سے کچھ نہیں ہوتا رفق رسولی اکرم صاحب نے فرمایا کل یہ حدیث ہم نے کل بھی پڑھی کہ جس چیز میں ایک ایسی چیز ہے جس کم صرف میں تمہیں بتاؤں جس میں پیدا ہوتی ہے اس میں نرمی پیدا کر دیتی ہے اور اس میں حسن پیدا کر دیتی ہے جس میں سے نکل جاتی ہے اس میں سے حسن کو ختم کر دیتی ہے اسے عیب دار بنا دیتی ہے اور وہ چیز ہے نرمی تو دینداری سے جب نرمی نکل گئی تو اسے عیب دار بنا دیتی ہے تو نرمی محبت برداشت اور یہ یاد رکھنا اللہ کی نظروں میں کون معزز ہے یہ اللہ کو بتا ہم یہاں فیضہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھیں ہاں ایک بات میں ذہن میں بار بار انتے میں کچھ بھول رہی ہوں بہت اچھی بات کہی بچی نے کہ لوگ ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور ججمنٹ پاس کرنے لگتے ہیں دیکھیں جج بننے کا تو حق ہی کسی کو نہیں کسی کو حق نہیں ہم لوگوں کا عمومی نویہ یہ ہے اپنے لئے ہم وکیلے سفائی ہوتے ہیں ریفنس لائر اور دوسروں کے اپنے جج ہوتے ہیں لیکن ہمیں کسی کے معاملے میں ججمنٹ پاس کرنے کا کوئی حق نہیں جج تو وہ بیٹھا ہے اللہ کری ہے وہ جانتا ہے کون نیک ہے کون نہیں ہے اگلے دن بھی ایک خاتون آئی تو وہ مجھے پوچھنے لگی کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ کیسے ہوتے ہیں میں نے کہا کہ بھئی اللہ ان پر رحم کرے جو ایسا کرتے ہیں غلط کرتے ہیں نہیں نہیں کہتی گناہگار ہوتے ہیں میں نے کہتی یہ اللہ کو بتا یہ ججمنٹ دینے کے لیے میں یہاں نہیں بیٹھی ہو کہ کون گناہگار ہے کون نیکوکار ہے یہ تو اس کو پتا رہا ہے تو لہٰذا ججمنٹ پاس کرنا مذہب کی کیا ہم لوگوں کی ہر معاملے میں عادت ہے ہم ایک منٹ پر فیصلہ صادت کر دیتے ہیں سیاستدانوں پر بھی بھار سب پر حالانکہ ہمیں پتا کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے بنا سوچے سمجھے سنی سنائی باتوں پر باتیں کرتے رہنا تو اس میں سے ہمیں ویسے ہی باہر نکلنا چاہے اللہ کریم جانتے ہیں کون بخشا جائے گا کون نہیں بخشا جائے گا ہمیں تو صرف کام کرنا ہے اور دوسروں کو بھی کام کی طرف انوائٹ کرنے کی کوشش کر دی اور یہ تب ہوگا جب ہماری لوگوں سے دوستی اور تعلق ہوگا اگر ہم لوگوں سے کٹے ہوئے ہوں گے اگر ہم بد مزاج ہوں گے تو کام نہیں ہوگا آپ کو پتا ہے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے نبی آپ پر اللہ کا احسان ہے کہ آپ بہت نرم مزاج ہیں اگر آپ سخت دل اور ترش رو ہوتے یعنی بدزبان ہوتے تو لوگ آپ کے گرسے چھڑ جاتے ہیں تو جب آپ کے گرسے چھڑ جاتے ہیں تو پھر ہم کون اور ہماری اوقات کیا لہذا محبت کے بغیر کام نہیں ہو سکتا تو محبت تو ضروری ہے اور دل سے دل سے محبت کیا تو محبت کا پہلا تغازہ کیا ہے نرمی سے پیش آنا دوسرے کدائے کا احترام کرنا اور ان کی غلطیوں کو نظر انداز کریں جب یہ چیزیں ہم لائیں گے نا تو پھر لوگ قریب آئیں گے پھر انشاءاللہ دین کے متعلق جاننے کی جستجو بھی ہوگی تو کچھ اخلاق ہمیں بھی بہتر کرنے ہوں گے بہت زیادہ ضرورت ہے کام کرنے کے اور باقی یہ سوال جب بھی سامنے آئے بچوں کو یہی سمجھائیں کہ دین کو قرآن اور سنت سے سمجھیں افراد کو دیکھ کر مت سمجھیں کیونکہ ہمارا اسلام ہے اندو کا حاکی مولانا رومی ایک بڑی وضع کی حکایت بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک شہر میں ہاتھی چلا گیا اور اس شہر میں سب اندے رہتے تھے بستی میں سب اندے رہتے تھے تو انہوں نے جو ہاتھی کو دیکھنا شروع کیا تو ایک نے ٹانگ پکڑ لی اور وہ کہنے لگا کہ ہاتھی خمبے جیسا ہے ایک نے کان پکڑ لیا تو کہنے لگا ہاتھی بڑے پنکھے جیسا ہے ایک نے سوڑ پکڑ لی وہ کہنے لگا ہاتھی ازدہے جیسا ہے ایک نے دوم پکڑ لی تو وہ کہنے لگا ہاتھی جو ہے وہ سامپ جیسا ہے ایک نے اس کی کبر پکڑ لی کہنے لگا ہاتھی چٹان جیسا ہے اب سب میں وہ بحث ہوئی کہ مارا ماری ہو گئی ایک کو مار دوسرے کو مار تو وہاں سے ایک بینہ آدمی گزرانکوال اس نے کہا کیوں لڑ رہے ہو تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ہاتھی دیکھا ہاتھی ہے میں نے ہاتھی ٹٹولا ہے اس نے سب بھی بات سنید تو ہس پڑا تو کہنے لگا بے وکوفو تم نے جو کچھ دیکھا ہے وہ تو ہاتھی ٹائک ایک حصہ ہے یہ ساری ہاتھی کی کولٹیز ہیں تو ہمارے اسلام اندوں کا ہاتھی ہے جس نے ٹانگ پکڑی ہوئی اس نے ٹانگ پکڑی ہوئی جس نے دم پکڑی ہوئی ہے اور چیزے جا رہے ہیں کہ یہ ہاتھی ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اسے کوئی بھی بدقسمتی سے اسلام کو اسلام کی اصل شکل میں قبول کرنے پر آمادہ نہیں اگر ہم ایسا کرنے تو تبدیلی نہ آجا تو اللہ رب و کریم ہمیں اسلام کو پورا قبول کرنے کی توفیق دے جیسے اللہ نے حکم دیا اوڈ خلو فیسل میں کاف پورے داخل ہو اسلام تو ہم جب پورے داخل ہوں گے انشاءاللہ پھر دیکھیں بہت پر اپا ہے تو آپ کیاریکٹر بیلڈنگ پر ضرور توجہ دیں انشاءاللہ جب اندر سے چینج آئے گا تو پڑے کی توفیق خود ہی آجائے گا سبحانت اللہم و بی حمدی کا ونشتدو اللہ الہہ الانتا اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ کسی کب کوئی سوالو تو پوچھنے